اچھکے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکن ایڈی نیکسا مطلب سکن کے جو اپینڈیجز ہے اس کے اناٹومیکل برانچ جو ہے تو وہ ایک ہے ہمارے ساتھ ہیر فولیکل دوسرا ہے سیبیشیس گلینڈ سیبیشیس گلینڈ ہے انڈ سویٹ گلینڈ ہے سویٹ گلینڈ اگر آپ کو میں تھوڑا سا ایزی کرو ادھر میں سپوز ایک میکرو سٹرکچر آف دی سکن بنا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے اپی درمیس ہے اپی درمیس پیر ہمارے ساتھ درمیس انڈ سبکٹ سبکیوٹینیس ٹیشو ہے تو سپوز یہ ہیر فولیکل کے میں بات کروں یہ ہیر فولیکل ہے ایک اس کی یہ جو ہیر شافٹ ہے اور یہ آوٹسائیٹ آف دی سکن یہ ہیر ہے سی تو ہیر فولیکل آٹھوبلر انویجینیشن ہو دی اپی درمیس فروم ویچ گرو ہیر شافٹ اور دوسری بات یہ ایدھر آسٹریپ آف مسل پریزن ہوتا ہے اس کو ایریکٹر پیلی مسل کہتے ہیں سپوز یہ والا یہ ایک مسل ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایریکٹر پیلی مسل اس کا کیا کام ہے جب ایموشنل کنڈیشن ہوتے یا سٹریس کنڈیشن ہوتے تو یہ کانٹرک ہو جاتا ہے ایٹ کانٹرک ایٹ ایریکٹ دی ہیر اس طرح ایریکٹ کر دیتا ہے تو اگر آپ نے ایک سر سنا ہوگا کہ بندہ جب شوک نیوز سن لے یا مطلب اس سے کوئی ساتھ نہ پہنچ جائے یا گبرائے تو کہتے ہیں کہ مجھ پر بال کڑے ہو گئے یا میرے بال کڑے ہو گئے تو یہ اس میکنزم پر ہوتے ہیں جب سٹریس کنڈیشن ہوتا ہے تو یہ مسل ایریکٹر پیلی مسل ایٹس کانٹرکٹ جب یہ کانٹرک کرتے ہیں تو یہ بال کچھ چیتہ کر دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ سیبیشیس گلین ہوتا ہے بلکل یہ میں دوسرے پین سے بناوں تو آپ لوگ کو ایزے ہوگا یہ سیبیشیس گلین بلکل اس طرح ہوتا ہے اور اس کے پورس ہیر فولیکل کی بلکل اسی کے ساتھ اوپنا ہوتے تو جب یہ مسل کانٹرک ہو جاتا ہے تو ساتھ اس کو بھی سپیس کرتے ہیں تو اس کے سیبیم یا جو کانٹرک سے وہ بھی ہیر فولیکل کی روٹس میں آ جاتے ہیں تو یہ ہیر فولیکل ہو گیا سے بیشیس گلین بھی اس کے قریب ہوتا ہے سویٹ گلین اس کے دو ٹائپس ہیں اپو کرائن گلین ہے ایک کرائن گلینٹ اپو کرائن گلینٹ ایتس موسٹ پریزین این دی ایک زیلا این گروین ایک کرائن گلینٹ ایم سی کیوز میں بھی ایک سر آتا ہے پریزینٹ آل اوہر دی باڈی آل اوہر دی باڈی ایکسپٹ آل اوہر دی باڈی ایکسپٹ کہا پہ نہیں ہوتا یہ لیپس پہ نہیں ہوتا سی سمپل ایک رائن اپوکرائن گلینڈز آر اوپن انٹو پورز آر ہیر فولیکلز یہ بلکل ایدر ہیر فولیکل سی میں یہ ریلیس ہو جاتے ہیں اپنا سیکریشن دیتے ہیں سفیٹ گلینڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک رائن گلینڈز آر ڈسٹریبیوٹی تھوڑ دو باری ایکسیپ دلیبز ان سیکریٹ دو سفیٹ گلینڈز انٹو ایکزیلہ انگروینڈز انڈ بکم ایکٹیو ڈیورنگ پہ برٹی وہ کونسے گلینڈ ہے وہ اپوکرائن گلینڈ ہے اور اس کے کرسٹس کے لیے مال آڈریس بیکٹیریل لیگریڈیشن سمیلز ہوتے ہیں مال آرڈیس مطلب گندس ہے سمیل ہوتا ہے اس کا سکین ایک پینڈیج یا ایدینکس ہیر فولیکلی سی بیشیس گلینڈ ہے سویٹ گلینڈ تو یہ میں آپ کو بتایا ہیر فولیکل ہے ساتھی اریکٹر پیری مسل کا میلے میں خیزم بتایا سی بیشیس گلینڈ ہمارے ساتھ ہے اور ساتھی سویٹ گلینڈ جو ہے وہ اپنا سکریٹر باہر کر دیتی پیڈرمیس کے دو ٹائپ سے ایک رائن ہے پوکرائن ایک رائن آر پیزن آر ور دی بارڈی ایک سیپڈ ڈیوری پین اپوکرائن آر پیزن آر پیزن آر ور دی بارڈی ایکزیلہ این گروین ریجن آپ کو کوئی بھی پیشن ہو پیرامیڈکل لیول پہ حاصل طور سے تو یوکین کمنٹ اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بھی اس طرح ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو کے لیے بیٹھ کیا کریں اسلام علیکم